بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیر خریہ سے ہوں گے تو آج ہم بہت ہی تیزتی اور بہت ہی مزے کی بالوشہ ہی بنا رہے ہیں جو کہ اندر سے جوسی اور باہر سے بہت ہی خستہ ہوگی چلے اب ہم پلانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ گھر میں کوئی بھی کپ جا پیرلی سیٹ کر لیں میں نے یہ ایک پیرلی سیٹ کر لیا اسی سے ہم ساری ریشو لیں گے دو پیرلی میدہ لیں گے اور اس کو چھان دیں گے اب ایک تی سپون بیکنگ پورڈر ڈر لیں گے اس کو ایسے لیبل کر کے لیں اور اس کو مکس کر دیں اب اسی پیرلی سے ہاف کپ گھیڑا لیں گے اور اس کو مکس کر دیں گے دیکھیں گے یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب اس میں ہم پانی ڈاب لیں گے تھوڑا سا پانی ڈاب لیں گے اور اس کو ہم نے آٹے کی طرح گوزنا نہیں ہے بس اس کو ایسے ہاتھوں سے سمیجنا ہے اکٹھا کرنا ہے یہ دیکھیں اس کو پورا میرا ہاف پیالی اسی پیالی سے جس سے میدہ لیا ہے اسی پیالی کا ہاف پیالی میرا پانی لگایا ہے اس کو ہاں پیالی بلکل پر فیکٹ پانی ہے اب اس کو ہم نے گونڈرا نہیں ہے ہم نے اس کو اگٹھا کر لیا اب اس کو ایسے ہاتھوں کی مدد سے ایسے کرنا ہے ہم نے پاک اس میں اچھی سی لے آ رہا جائیں چھ سات مرتبہ ایسے ہی کرنا ہے ایسے توڑتے جانا ہے اس کو ایسے اوپر رکھتے جانا ہے اب ہم دس منٹ اس کو ریس کے راہ دیں گے اور چاشنی تیار کر دیں گے اب چاشنی بنانے کے لیے ایک پیالی پانی ڈالیں گے اور اسی پیالی سے دو پیالی چینی دو ریچی کھول کے ڈال دیں گے اور چینی کو ملٹ ہونے دیں گے تین منٹ ہو گئے ہیں میڈیم آج پہ پکاتے ہوئے چینی اچھے سے مکس ہو گئی ہے اب اس میں دو تین ٹراب لیمن ہوس کے ڈال دیں گے اور تھوڑا سا زردہ کھول ہے یہ دیکھیں اگر ہم اس کو چیک کریں تو جو ابھی بلکل چپ چپ کر رہی ہے اب اس کو تھوڑا سا گاڑا ہم نے اور کرنا ہے دو منٹ ہم نے اس کو اور پکانا ہے تھوڑا سا گاڑا اور ہو گئے ہم نے اس کی ایک تار کی چاشنی نہیں ملانی بس تھوڑا سا گاڑا کرنا ہے دو منٹ ہوں اور ہو گئے ہیں پکاتے ہوئے یہ دیکھیں اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں تار بننے والی ہے بس اتنا ہی ہم نے پکانا ہے اب ہم تھوڑے کا پھرم آف کر دیں گے اور اس کو ایک سیٹ پہ رکھ دیں گے دس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کی باگوشہ ہی بنائیں گے تھوڑا تھوڑا ایسے پورشن لے لیں اس کو ایسے ہاتھ پہ رکھ کے ایسے گول کرنا ہے گمانا ہے اب ہاں کی مدد سے ایسے اس کو میس راہ کر دیں گے اب ہاں کی مدد سے ایسے اس کو میس راہ کر دیں گے سوڑا ہوں اور سوڑا ہوں سوڑا ہوں سوڑا ہوں اس کے ساتھ پیروہ ہوں 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 اوائل کو ہم نے ہلکا سا کرم کرنا ہے یہ تھوڑا سا میں ڈال کے دیکھ رہی ہیں یہ دیکھیں ببل آنے کا گئے ہیں بس اتنا ہی ہم نے کرم کرنا ہے اب ہم بالو شاہی اس میں ڈال دیں گے لو آنچ پہ اس کو فرائی کرنا ہے اور گولڈن ہونے تک فرائی کریں گے اب جو پکنے لگ گئی ہیں ہم نے ان کو چھیڑنا نہیں ہے نہ اس کو ہلانا ہے جب اس پہ کلر آ جائے گا پھر ہم نے اس کی سیڈے چینج کرنا ہے پانچ چی منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکاتے ہوئے اب اس کی سیڈے چینج کریں گے جو پھر ہوں سے پسکتہ کبbuilding جو lama ہم نے وجہ تک جو پھر ہوں چیز پھر ہم پھر فرائی کرتے ہوئے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ماشا رہ بلکل کرسپی اور گولڈن ہو گئے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں اس کو نکال کے شیرے میں ڈالتے جائیں گے یہ دیکھیں چاشنی جو ہے وہ ہماری نین کرم ہے ہلکی سی کرم ہے اس میں ہم نے ڈالتے جانا ہے اگر آپ کی چاشنی ڈھنڈی ہو گئی ہو تو اس کو ہلکا سا کرم کر لیں بomaہ مدید دیکھیں کچھ کچے دو تین منٹ ایک سیڈ ہم اس کی رکھیں گے اس کے بعد اس کی سیڈ چینج کر دیں گے دو تین منٹ دوسری سیڈ رکھیں کم سے کم پانچ چھے منٹ ہم اس کو چاسنے کے اندر رکھیں گے اب ہم اس کو نکال دیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردست بنی ہیں اور باقی جو ہیں وہ ڈال دیں گے ایسے تین منٹ ایک سایٹ سے رکھیں گے اور دوسری سیڈ سے تین منٹ رکھیں گے یہ دیکھیں ہماری بالو شاہی بلکل ریڈی ہو گئی ہیں یہ بہت ہی مزے کی اور بہت ہی جوسی بنی ہے اور بہت ہی خستہ میں آپ کو توڑ کے رکھاتی ہوں یہ کتنی خستہ بنی ہے یہ دیکھیں اندر تاک اس کے جوس ہے اور بہت ہی خستہ اور بہت ہی مزے کی اگر آپ کو میری ویڈیو چھوڑکتی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ